موسیقی ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی آئیے سبق کو دیکھئے گوھر سے سب کا آقا ہے اللہ واحد یقتہ ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ وہ دیتا ہم پاتے ہیں خون مزے سے کھاتے ہیں بس اس کے گنگاتے ہیں سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ اس نے سب سامان دیا دین دیا قرآن دیا پیغمبر زیشان دیا سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ یہ دھرتی یہ نیل گگن مٹی پانی آگ پون جنگل دریہ کوہ چمن سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ پیارے بچوں آئیے ہمارے ساتھ مل کر دو رائیے گوھر سے دیکھئے سب کا آقا ہے اللہ واحد یقتہ ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ وہ دیتا ہم پاتے ہیں خوب مزے سے کھاتے ہیں بس اس کے گنگاتے ہیں سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ اس نے سب سامان دیا دین دیا قرآن دیا پیغمبر زیشان دیا سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ یہ دھرتی یہ نیل گگن مٹی پانی آگ پون جنگل دریہ کوہ چمن سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ آئیے بچوں اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس نظر میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے سب کا آقا واحد یقتہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے وہ رحمت والا ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے حکومت کرنے والا اور روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے ہم پاتے ہیں اور خوم مزے سے کھاتے ہیں اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں کس کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہی حاکم ہے وہی روزی دیتا ہے اس نے سب سامان دیا دین دیا قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سامان دیا دین دیا قرآن دیا پیغمبر زیشان دیا سب کا خالق ہے اللہ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے اس نے ہمیں دین دیا قرآن دیا عزت والا شان والا پیغمبر دیا یہ زمین یہ نیلہ آسمان مٹی پانی آگ ہوا جنگل دریا پہاڑ چمن سب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہی حکومت کرنے والا ہے اور وہی روزی دینے والا ہے آئیے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں ہم وہ نظب جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو یکتہ مانے اکیلا حاکم مانے حکومت کرنے والا گنگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں زی شان شان والا عزت والا دھرتی زمین نیل گگن نیلا آسمان پول ہوا کوم پہاڑ آئیے سوال اور جواب دیکھتے ہیں اس معنی کو اپنے کاپی پر لکھئے نوڈ گوپ پر درش کریے بہترین رائٹنگ کے ساتھ آئیے سوال اور جواب دیکھتے ہیں اس حمد کے پہلے بند میں اللہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے پہلے والی لائن میں دیکھیں گے شہر میں اس میں سے جواب ڈھوٹ کر اپنی کاپی پر لکھنا ہے دوسرا تیزرا بند پڑھ کر بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا دیا ہے تیزرے بند میں ہم کتاب سے ڈھوٹ کر اس کا جواب مل جائے گا آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے اور تیزرا شیر مکمل کے یہاں لفظ بھرنا ہے اس کو بھر لیجئے اس کے ساتھ یہ آپ کا ایک سبق پورا ہو گیا اگلا سبق لے کر پھر ہم حاضر ہوں گے اسلام علیکم اور ہم تلیبا